ہمارا ملک ہندوستان جو بڑی قربانیوں کے بعد میں پندرہ اغسط انیس سو سی تالیس کو آزاد ہوا اور یہ آزادی ہمیں سونے کے تشت میں نہیں مل گئی اس آزادی کے پیچھے قربانیاں ہی قربانیاں ہیں خون ہی خون ہے اور یہ جو لڑائی ہے یہ کوئی چار پانس سال اور دس سال کی نہیں تقریباً دو سو سال کا عرصہ گزرا ہے دو سو سال مسلسل قربانیاں دو سو سال تقریباً اور اما کی شہادتیں جن کو ہانسی کے ہندے پر چڑھایا گیا جن کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلا دیا گیا جن کو توکوں سے اڑا دیا گیا جن کو ٹرینوں میں بٹھا کر آپس میں ٹکرا دیا گیا یہ دو سو سال تقریباً دیا ہے سن ہونیس سو سن سولہ سو میں سب سے پہلے انگریزوں کی یہاں آمد ہوئی ہندوستان اس وقت میں یہ اکھنڈ بھارت تھا اور پرتگال حکومت نے کاریکڑ میں اپنی ایک کمپنی بنوائی جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہا جاتا ہے انگریز یہاں پر دجارت کی غرصے آئے تھے کاروبار کرنے کے لئے آئے تھے بزنس کرنے کے لئے آئے تھے لیکن اس وقت میں اس ملک میں رہنے والے چونکہ اس زمانے میں مغلیہ سلطنت تھی مسلمانوں کا دور دورہ تھا مسلمانوں کا اختیار تھا حکومت تھی اور ساتھ ہی کچھ مہاراجے بھی تھے جن کے اپنے اپنی اسٹیٹ اپنے اپنی ریاستیں انہوں نے قائم کی ہوئی تھی اور اصل مسئلہ یہ تھا اس وقت میں کہ یہ ملک توائفل ملکی کا شکار ہو گیا تھا کیا مطلب کہ یہاں آپس میں رنجشیں پیدا ہو گئی نائتفاقیاں پیدا ہو گئی ہر کوئی اپنی ایک چھوٹی چھوٹی ریاست کو لے کر دوسرے سے لڑنے لگا جھگڑنے لگا اور آپس میں جب نائتفاقی ہوتی ہے اور جب نفرتیں اور عداوتیں جنم لیتی ہیں تو وہ چاہے ملک ہو چاہے خاندان ہو چاہے گھر ہو وہ کبھی سلامت نہیں رہ سکتا اور یہ میری اور آپ کی یا کسی بڑے انسان کی بات نہیں ہے یہ تو خداوند کریم کی بات ہے جو قرآن نے واسح الفاظ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَذْهَبُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ مُصْبِعُوا تم آپس میں لڑو جھگڑو نائتفاقیاں پیدا مت کرو اگر تم آپس میں لڑو گے آپس میں جھگڑو گے آپس میں دشمنیں اور عداوت کرو گے تو تمہاری ہوا اکڑ جائے گا اور دشمن کے دلوں میں جو تمہارا رعب اور دب دبا ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن ہوا یہی کہ یہاں آپس میں رنجشیں پیدا ہوئیں تو سولہ سو میں ایسٹ انڈیا کمپنی وہاں وجود میں آئی لیکن انگریز یہاں آنے کے بعد میں انہوں نے دیکھا یہاں کے حالات کا جائزہ لیا تو انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا اور دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی حکومت اپنی طاقت کو مضبوط کرنا شروع کیا یہاں تک کہ انہوں نے کلکتہ میں ایک مضبوط اپنا فوجی قلابی بنا لیا اب بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سن اٹھارہ سو ستاون سے اس جنگ کی ابتدا ہوئی حالانکہ یہ غلط بات ہے اٹھارہ سو ستاون سے نہیں بلکہ سن سترہ سو چھپن سے اور بلکہ اس سے بھی پہلے سے اس جنگ کی ابتدا ہوئی اور اس جنگ کی ابتدا کرنے والے نواب سراجب دولہ جنہوں نے بنگال میں انگریزوں کا مقابلہ کیا جنہوں نے محسوس کر لیا کہ انگریز یہاں اپنے ناپاک ارادے سے آئے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تو نواب سراجب دولہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا لیکن ہوتا یہی ہے ہمیشہ کہ گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے اپنوں کی غداری اور نافرمانی اور اپنوں کی دھوکہ دہی سے ان کو شکست ہوئی میر جعفر جو ان کا وزیر خاص تھا جو ان کا خاص مشیر تھا اس نے دھوکہ دیا اور اس کو انگریزوں نے لالش دیا کہ ہم تمہیں بنگال کا حاکم بنائیں گے بنگال تمہارے سپرد کر دیں گے اور اس لالش میں آ کر اس نے نواب سراجب دولہ سے غداری کی اور وہاں شکست ہوئے اور نواب سراجب دولہ شہیر ہوئے بعد میں اس کو چند دن کے لیے وہاں کا حاکم بنایا گیا پھر وہاں سے ہٹا دیا گیا پھر اس کے داماد کو میر قاسم کو وہاں کا بنایا گیا حاکم اس کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا اور اس سارا کے سارا قبضہ انگریزوں نے کر لیا اس کے بعد مفقر اسلام مغرد مولانا عالمیان عدوی رحمت اللہ ہی نے فرماتے ہیں کہ انگریزوں کے اس خطرے کو اپنے وقت کے فتح علی خان ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ اور ان کے والد حیدر علی نے نحسوس کیا کہ انگریزوں کا خطرہ اور انگریز اگر یہاں ایسی طرح ایک ایک ریاست حضم کرتے رہے تو انقریب ایسا وقت آئے گا کہ سارا کے سارا ملک ان کے حوالے ہو جائے گا ان کا لحمہ کر بن جائے گا اور یہ اپنے نابا کے رادوں میں کامیاب ہو جائے گا تو حیدر علی خان نے بھی ٹیپو سلطان نے بھی دونوں نے بھی اپنے وقت پر جنگ لڑی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی سن سترہ سو اکیاسی میں بادشاہ بنے حاکم بنے اور انہوں نے پہلی جنگ انگریزوں کے خلاف میں سن سترہ سو بیاسی میں لڑی انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے اور انگریزوں کے ساتھ جنگ کی اور یہ جنگ سن سترہ سو تیراسی تک چلی اور انگریزوں کو شکست ہوئی اور انگریزوں کو دم دبا کر بھاگنا پڑا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی نے اپنے زندگی میں انگریزوں سے چار جنگیں لڑی لیکن پھر ٹیپو سلطان کی شاد ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کے ساتھ بھی یہی ہوا آپ کا جو وزیر تھا میر صادق اس نے غداری کی انگریزوں نے لالج دیا اور میر صادق نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی اور پھر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علی کو شہید کر دیا گیا آپ کو آفر کیا گیا کہ بھئے آپ ہمارے پابند ہو جائے ہمارے تحت آ جائے لیکن ٹیپو سلطان جو غیور فرما روا تھے اور جرت مند تھے جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی بڑے اللہ والے تھے رات میں تین بجے اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے اللہ کے سامنے آہ وزاری کیا کرتے اور اتنا روتے اتنا روتے یہاں تک کے لکھا ہے کہ جیسے چولے پر ہانڈی جب مبلتی ہے تو ہانڈی کے جیسے آواز آتی ہے ویسے ہی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کے رونی کی آواز آئے اتنے بڑے اللہ والے تھے کبھی ٹیپو سلطان کی اپنی زندگی میں فرض نمازت تو دور کی بات ہے کبھی اصل سے پہلے کی چار رکعت غیر سنت موقعہ ہی بھی خزا نہیں اتنا بڑا اللہ والے اتنا بڑا حاکم میں اس کے با موجود بھی کبھی نماز خزا نہیں جب سے بالے ہوئے تب سے کبھی نماز خزا نہیں اور جو آپ کی تصویر پیش کی جاتی ہے داری گٹی ہوئی یہ آپ کی حقیقی تصویر نہیں ہے بلکہ سازش کے تحت میں یہ تصویر برائی گئی تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اس جنگ آزادی میں علماء کا کوئی کردار نہیں اس لئے آپ کی داری ہٹا دی گئی ورنہ آپ تو ایک اللہ والا اور بغیر داری کے کیسے ہو سکتا ہے توٹی پر سلطان شہید رحمت اللہ یا علیکم جب انگریزوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا اور کہا کہ تم ہمارے حوالے کر دو اور ہمارے تحت آ جاؤ ہمارے فرما برداری قبول کر دو تو ان کا تاریخی جو مقولہ انہوں نے کہا تھا کہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی پہتا ہے میں گیدر کی طرح کسی کا شکار کیا ہوا کسی کا مارا ہوا کھانے کا عادی نہیں حکومت کروں گا ورنہ تمہارے تابع رہ کر حکومت نہیں کرو اور بلاخر آپ کو شہید کیا گیا اور جو اس وقت کا جنرل تھا جنرل ہورس اس کو کہا گیا کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ٹیپو سلطان شہید ہو سکتا ہے ٹیپو سلطان کو کوئی مار سکتا ہے وہ ڈردے ڈردے بہت دیر کے بعد میں آپ کی باڈی کے پاس آپ کی لاش کے پاس میں گیا اور ہلا کر دور سے ہلا کر دیکھا جب اس کو مکمل یقین ہو گیا کہ ہا ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان شہید ہو چکے ہیں ٹیپو سلطان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو جنرل ہورس نے ان کے لاش کے پاس میں کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے ان کو معلوم تھا کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ ہے اس وقت تک ہم ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتے اور ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اور انگریزوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا اپنی حکومت آگے بڑھانے شروع کی اور پھر اس کے بعد میں اور بھی علماء اکرام آئے جنہوں نے اس کے بعد شاہد ولی اللہ محدث دہلی رحمت اللہ علیہ کے فرزند شاہد العزیز محدث دہلی رحمت اللہ علیہ وہ میدان میں آئے انہوں نے انگریزوں کے خطرے کو محسوس کیا اور محسوس کرنے کے بعد میں انہوں نے جب دیکھا کہ یہ چاروں طرف پھیل چکے ہیں ان کی حکومتیں قائم ہو چکی ہیں اور انگریز نے ایک ٹین نکاتی فارمنہ تیار کیا اور لوگوں کو بتایا شاہ عالم کو اپنے قبضے میں لیا کہا کہ دیکھو خلق خدا کی اور ملک بادشاہ کا لیکن حکوم جو رہے وہ کمپنی بہادر کا یعنی بھی ساری کے ساری مخلوق یہ تو خدا کی ہے اور بادشاہ کا ملک ہے یعنی بادشاہ نہیں ہٹائیں گے بادشاہ وہی رہے گا لیکن حکوم ہمارا چلے گا حکوم کمپنی کا چلے گا انہوں نے بادشاہ کو اس لئے نہیں ہٹایا تاکہ لوگوں لوگ بتل نہ ہو جائے بدحواس نہ ہو جائے کہ میں بادشاہ تو باقی ہے لیکن بادشاہ کے سارے اختیار ختم کر دیئے کہ بادشاہ کچھ نہیں کر سکتا بس بادشاہ نام کا ہے کٹ پتلی کی طرح اصل جو حکم ہے اور جو قانون ہے جو حکم چلے گا وہ کمپنی بہادر کا اور انگریزوں کا چلے گا لیکن جو سست طبیعت اور تنات بسر لوگ تھے انہوں نے اس فارمولے کو قبول کیا لیکن شاہدالعزیز محدث دہلی رحمت اللہ علیہ اور ان جیسے اور بھی جو بڑے لوگ تھے انہوں نے اس فارمولے کو قبول نہیں کیا اور سمجھ گئے کہ اب کچھ بچا ہی نہیں ہے اور یہ انگریز اسی طرح اگر رہے تو ہمارا جینا حرام کر دیں گے تو شاہدالعزیز محدث دہلی رحمت اللہ علیہ نے سن اٹھانہ سو تین میں سب سے پہلا فتوہ جہاد جاری کیا اور یہ کہا کہ ہندوستان دار الحرب بن چکا ہے یہاں جہاد فرض ہو چکا ہے جیسے نماز مسلمانوں پر فرض ہے جیسے روزہ مسلمانوں پر فرض ہے جیسے زکاة اور حج مسلمانوں پر فرض ہے ایسے ہی یہاں پر جہاد بھی فرض ہو چکا ہے اٹھارہ سو تین میں شاہدالعزیز محدث دہلی رحمت اللہ علیہ پہلا فتوہ جاری کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ تمہیں نماز سے نہیں روکیں گے یہ تمہیں زکاة سے نہیں روکیں گے یہ تمہیں گزرے کاموں سے نہیں روکیں گے لیکن تمہارا اسلامی تشخص ختم ہو جائے گا تمہارا اسلامی امتیاز ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کا جو مسلم پر فرض ہے نکاح کے مسائل ہے طلاق کے مسائل ہے شادیدیہ کے مسائل ہے تقریباً باون ایسے مسائل ہے جس کو مسلم پر فرض اللہ کہا جاتا ہے اس میں یہ مداخلت کریں اور لوگوں کے اندر ایک نئی جان اور ایک نئی روح بھوکی اور لوگوں نے جب یہ فتوہ پڑا تو لوگوں کے اندر جذبہ جہاد جاگ گیا اور پھر دوسرا کام شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ کیا کہ اپنے بھانجے اور اپنے مرید سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو پورے ملک کا دورہ کرنے کے لئے دی جا کہ جاؤ پورے ملک کا دورہ کرو تقریباً آٹھ مہینے کے اندر آٹھ مہینے تک انہوں نے دورہ کیا اور لوگوں کو یہ بات سمجھائے اور آٹھ مہینے کے بعد یہ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد میں پھر دوسرے دورے کے لئے بھیجا کے جاؤ دوسری مرتبہ اور دوسری مرتبہ مسئلہ یہ آخری شایعہ کہ جب اس وقت میں حج کا موسم تھا اور حج کو جانے کے لئے تیاریہ کرنی تھی لیکن انگریزوں نے حالات خراب پناہ دی اور لوگوں کو یہ کہا کہ بھی اگر راستہ پر امن نہ ہو اور حالات خراب ہو تو حج ساعتد ہو جاتا ہے لیکن شاہ عبدالعزیز محدث بہر بن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں حج ساعتد نہیں ہوگا اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو دوسرا دورہ کرنے کے لئے پھیجا اور پھر ساتھ نے سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید اور ان کے علاوہ اور بھی لوگوں کو کہا کہ تم حج کے لئے روانہ ہو جاؤ چار لوگ حج کے لئے نکلے اور انہوں نے راستے میں چلتے چلتے سارے لوگوں کو بتانا سمجھانا اور ان کی تشکیل شروع کی جب کلکتہ پہنچے تو تقریبا گیارہ سو لوگ ان کے ساتھ میں ہو گئے اور پھر انہوں نے تقریبا پونے دور سال کا لمبا عرصہ حج کر کے حج کرنے کے لئے گئے چار مہینے وہاں رہے جب وہاں سے واپس آئے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ رائے بریلی آئے رائے بریلی آنے کے بعد میں جب وہ اپنے پیر اور پرشد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لئے جا رہے تھے تو راستے میں خبر آئی کہ شاہ صاحب کا انتقال آنا ہے اب کچھ لوگوں کے پیر ڈکمگانے لگے کہ ہمارے امیر کاروہ کا انتقال ہو گیا کیا کیا جائے لیکن سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس تحریک کو آگے لے کر چلیں گے اور گھڑے ہوئے رہاب نے پھر اپنا مرکز سرحد علاقے کو افغان کے سرحد علاقے کو اپنا مرکز بنایا اور سرحد کے علاقے کو اس لئے چنا کیونکہ وہاں تقریباً سارے ہی لوگ مسلمان تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ افغان اور وہاں کے سرحد کے علاقے کے لوگوں میں ان میں غیرت زیادہ تھا تو غیرت زیادہ ہونی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ میں کام کریں اور وہاں رہے کر اپنی سرگرمیاں شروع کی اور جگہ جگہ لوگوں میں اپنے تحریک آزادی کا کام شروع کیا لیکن ایک مسئلہ اور سامنے پیش آیا کہ ہمارے ملک کی ایک برادری سکھ برادری وہ انگریزوں کے ساتھ ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ انگریز جو حکم نافذ کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہے ہم کو اس کو ماننا چاہئے سید احمد شہید رحمت اللہ نے کہا کہ بھی انگریزوں کو بات میں دیکھیں گے پہلے اس سکھوں سے بات کرتے ہیں اور صلاح مسالح کی کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ انگریز ہمارے فائدے کے لیے نہیں آئے بلکہ یہ تو اپنے فائدے کے لیے یہاں پر آئے جب ان سے بات چیت کی اور صلاح کی کوئی شکل نہیں آئے تو کہا کہ پوٹی کے بالا کوٹ کے میدان میں ان سے مقابلہ ہوا سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید اور تقریباً اور بھی بہت سارے علماء کرام نے سکھوں کے ساتھ میں جنگ کی اور سکھوں کا اس وقت کا جو امیر تھا اس وقت کا جو ان کا مین تھا وہ رنجید سنگھ تھا رنجید سنگھ کے ساتھ میں مقابلہ ہوا لیکن مسلمانوں کو اور شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو اپنوں کی غبداری کی وجہ سے نقصان ہوا اور آپ کو حظیمت اٹھانی پڑی شکست اٹھانی پڑی اور بالا کور کے میدان میں سید احمد شہید ہوئے شاہ اسماعیل شہید ہوئے اور آپ کی معیت میں چار سو بڑے بڑے علماء شہید ہوئے اور یہ تحریک اس طرح کچھ دیر کے لئے تھم گئی رک گئی اور مان پڑ گئی اور پھر اس کے بعد میں ایک اور بہادر ایک اور مجاہد آزم وہ میدان میں آئے جن کو دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے جن کا نام محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ آپ نے اس علم کو اٹھایا اس جھنڈے کو اٹھایا اور آپ نے بہت سارے بہت سارے طریقوں پر محنت کی کوشش کی اس میں سے ایک طریقہ تھا تحریک ریشمی رومال تحریک ریشمی رومال آپ دنیا والوں سے اور ان سے جو دنیا بھر میں محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے جا کر تو پوچھو تحریک ریشمی رومال کیا ہے اس کو چلانے والے کون تھے اس ملک کی آزادی کی خاطر تحریک ریشمی رومال کس نے شروع کی تھی آپ کو بتانے والا کوئی نہیں ملے گا دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو آزاد کرایا ہمارے باب دادوں نے کرایا ہمارے پاس میں ہمارے آبا واجداد کی ہمارے اصلاف کی ایسی تاریخ ہے ایسی روشن تاریخ ہے کہ شاید ہی ایسی تاریخ کوئی دنیا پیش کر سکتی تحریک ریشمی رومال ایک ریشمی رومال تھا اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت میں سلطنت عثمانیہ جو ترکی میں تھی تو اسے مدد لی جائے اسی طرح ایران سے مدد لی جائے جو اسلامی ممالک ان سے مدد لی جائے اور انگریزوں سے نجات پائی جائے انگریزوں سے مقابلہ کیا جائے اور ان کو یہاں سے باہر کیا جائے اس کے لیے اب اس زمانے میں تو آج کی طرح انٹرنیٹ اور موبائل کا سسٹم نہیں تھا تو آپ نے ایک ریشمی رومال کے ذریعے سے ایک ریشمی رومال اس پر آپ نے ملک کا پورا نقشہ بنایا تاکہ ان لوگوں کو یہاں آنے کے لیے حسانی ہو تو بھی کس راستے سے آپ کو آنا ہے مدد کے لیے اب ریشمی رومال پر پورا ملک کا نقشہ بنا کر وہ حوالے کیا اور وہ ایک سے دوسرے کے پاس میں خفیہ طریقے پر یہ تحریک چل رہی ہے لیکن کسی کو پتا نہیں ہے کہ یہ تحریک ریشمی رومال اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو ہندوستان میں اس وقت ہی انگریزوں کا خاتمہ ہو جاتا لیکن وہ ریشمی رومال بڑھتا گیا بڑھتا گیا لیکن انگریزوں نے کچھ اپنے ہی لوگوں نے غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ میں جاسوسی کی اور انگریزوں کو بات بتائی اور وہ ریشمی رومال پکڑا گیا جس کے نتیجے میں بڑے بڑے علماء کو سزائے دی گئی جیلوں میں بند کیا گیا اور شیخ الہند رحمت اللہ حیالے کو کالا پانی کی سزا دی گئے اور مالتہ کے جیل میں آپ کو قید کیا گیا جانتے ہیں کالا پانی کی سزا کیا ہوتی ہے کسے کہتے ہیں کالا پانی کالا پانی کی سزا کا مطلب آپ کو ایسری کوٹھڑی میں رکھا گیا ایسے کمرے کے اندر رکھا گیا جہاں نہ رات کو روشنی نہ دن کو روشنی جہاں خود کا ہاتھ تک نظر نہیں آتا ایسے کالے کوٹھڑے اور کالی کوٹھڑی کے اندر اور ایسے روم کے اندر آپ کو ایسے جین کے اندر بند کیا گیا اور دو سال تک آپ کو وہاں قید کیا گیا شیخ الہند محمود الحسن جو بندی رحمت اللہ اور آپ کو وہاں سزائیں دی گئی لیکن چونکہ آپ کا جرم ثابت نہیں ہوا تھا اس لئے آپ کو فانسی کی سزا نہیں دی گئی دو سال وہاں رکھا گیا پھر دو سال کے بعد میں آپ کو دوسرے دوسرے جل میں آپ کو شفت کیا گیا جہاں پر اجالہ تھا اور آپ کے ساتھ میں آپ کے چہیتے شاگرد حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ ان کو تو کوئی سزا نہیں تھی کہا کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ رہوں گا اپنے استاد کے ساتھ رہوں گا وہ آیا اور آپ کے ساتھ رہے وہ خود فرماتے ہیں حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہ پانی اتنا تھنڈا ہوتا تھا کہ اس میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہوتا تھا اب صبح کا عبت ہوتا ہے اور تحجد چونکہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تحجد کے پابن تھے لیکن پانی اتنا تھنڈا تو میں اپنے اس پانی کو اپنے بدن سے لگا کر رات بھر بیٹھتا تاکہ وہ کچھ تھوڑا بہت تو گرم ہو جائے اور بعد میں اپنے شیخ کو وضوح کرایا کرتا اور وہاں پر آپ کو کھانے کے لیے بس ایسے دے دیا جاتا جس طرح کتے اور گلیوں کو کھانے کے لیے دیا جاتا ایسی سزائیں کاتی ہیں اور جب آپ کو دوسرے جل کے اندر شفٹ کیا گیا اور آپ کا قصہ تمام ہو جائے رات کے وقت میں جب صبح ہوئی تحجد کا وقت ہوا تو حسین احمد مدلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے کہا کہ اپنے استاد سے کہا کہ حضرت یہ کالاناگ ہے جو آپ کے سامنے آ کر بیٹھا ہوا ہے تو کہا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کے بعد میں تحجد کی نماز پڑھی اور ذکر کرنے لگے اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگانے لگے اور لا الہ الا اللہ کے زربیں نگانے لگے کتابوں میں بات لکھی ہے حسین احمد مدلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی ان کی حیات مبارکہ میں اور ان کی کتابوں کے اندر بات لکھی ہے کہ جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے اور اپنے دل پر زرب لگاتے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ صاف بھی بیٹھے بیٹھے آپ کے ساتھ میں اس طرح کی حرکت کرتا اور اپنے اپنے مو کو زمین کے طرف مارتا جب آپ ذکر سے فارغ ہوئے تو وہ ساکھ وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا جب آپ شیخ الہندر رحمت اللہ علیہ چار سال کی جب سزا مکمل ہوئی چار سال کے بعد میں جب آپ آئے ستر سال کی عمر سے زیادہ آپ کی عمر تھی کمزور ہو چکے تھے تو اس وقت بھی کچھ چاپلوس لوگ تھے جو انگریزوں کی چاپلوسی کرنے والے جیسے کہ آج بھی ہیں جو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں بہت بڑے علامہ ہیں اور داری اور ٹوپی اور پگڑیا بان کر جو آرینسز کے لوگوں سے تمغے لے رہے ہیں یہ مسلمانوں کے نام پر دھبا ہے مسلمانوں کے نام پر کلنک ہے ایسے ہی اس وقت بھی چاپلوس لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی عمر تو بہت ہو گئی ہے آپ ضعیف ہو چکے ہیں آپ آرام کیجئے گھر میں تو حضرت شیخ علند رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر میں سکرات کی عالم میں ہوں میرا جسم سکرات میں پہنچ جائے تب بھی میں اپنے شاگردوں کو یہ کہوں گا کہ میرے بدن کو میرے جسم کو لٹا کر سارے ملک میں گھماؤ اور میں اس وقت بھی اپنے ملک کی آزادی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا یہ قربانیاں تھی یہ ہمارے اکابر کے قربانیاں تھی اور اس کے بعد میں حضرت مولانا جعفر تھان تھانے صلی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انگریزوں نے ان کو قید کیا اور قید کرنے کے بعد میں ان کے چاروں طرف سے سلاخے لگائی گئی ان کو بٹھا دیا گیا نہ لیٹ سکتے ہیں نہ جھک سکتے ہیں چاروں طرف سے ہر طرف سے کسی طرف ہلنے کی جگہ نہیں گیارہ دن تک آپ کو اسی طرح سزا دی گئی گیارہ دن تک آپ ایک ہی طرح بیٹے ہوئے نہ ہل سکتے ہیں نہ دائے ہو سکتے ہیں اللہ بھی مشکل ہے انگریز نے کہا کہ اے جعفر مولانا جعفر رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ تم یہ کہو کہ میں انگریزوں کے خلاف بغابت نہیں کروں گا میں انگریزوں کے خلاف جنگ نہیں کروں گا تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر تم اسی حال میں اسی عالم میں میری جان نکل جائے میری روح قبض ہو جائے اور اللہ مجھے دوسری جان دیکھ تب بھی میں یہ جملہ نہیں کہوں گا اسی حال میں شہید ہو جاؤں گا لیکن میں یہ جملہ نہیں کہوں گا مولانا ابو کلام آزاد جن کو دنیا جانتی ہے جن کا نام محید دین تھا جن کو ابو کلام ان کا لقب ان کو ابو کلام اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو اردو عربی فارسی یہ ساری زبانوں پر ان کو دسترس آن سلتی بڑے ماہر تھے ان ساری زبانوں کے اس لئے ان کو ابو کلام کہا جاتا ہے ورنہ ان کا سلام محید دین تھا مولانا ابو کلام آزاد رحمت اللہ علیہ احمد نگر کی جیل میں بند ہے بیوی کا خط آیا بیوی نے کہا خط میں لکھ کر کہا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے آپ انگریزوں سے چھوٹی لے کر میری ملاقات کے لئے آ جائیں تو مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ تم وہاں کے لئے بیمار ہو یہاں تو سارا دیش بیمار ہے سارا ملک بیمار ہے بعد میں دوسرا خط آیا دوسرے خط میں بیوی نے کہا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی میری موت ہو جائے گی تو مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے خط کے جواب میں لکھا جو آپ کے باقائدہ یہ خطوط غبار خاطر نامی کتاب ہے اس کے اندر لکھے ہوئے تو آپ نے جواب میں لکھا بیوی نے کہا تھا کہ آپ چھوٹی لے کر انگریز جیلر سے چھوٹی لے کر آ جائیں تاکہ ہماری آخری ملاقات ہو جائے مولانا ابو الکلام آزاد نے لکھا کہ میں ان ظالموں اور ان بدبختوں کے سامنے جھگنا پسند نہیں کرتا میں بھیگ مانگنا پسند نہیں کرتا میں ان سے چھوٹی مانگو یہ بھی ایک طرح کی بھیگ ہے جنہوں نے ہمارے ملک کو ہماری شریعت کو تباہ کیا ہے میں ان سے کبھی بھیگ نہیں مانگ سکتا پھر دوسرا پہلے علاقہ لکھا کہ اگر تمہاری وفات ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہم قیامت میں مل لے گے اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو کوئی بات نہیں غم کرنے کا اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ ہم قیامت کی دن ملاقات کر لیں گے اور پھر نیچے تیسرا پیرے گراف لکھا نوٹ کر کے لکھا کہ بہت ممکن ہے کہ جب میرا خط یہ تمہارے پاس پہنچے تو تمہارا جنازہ نکل چکا ہو کتابوں میں بات لکھی ہے کہ جب وہ خط پہنچا جیسے ہی وہ ڈاگ وہاں پہنچا تو اس وقت میں مولانا ابو القرآن آزاد رحمت اللہ علیہ کی بیوی کا جنازہ گر سے اٹھاتی یہ قربانیاں ہیں ہمارے ملکوں کو آزاد کرانے کے لئے سنہ 1857 میں دو لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا جس میں ساڑھے اکیابن ہزار علماء اکرام تھے ساڑھے اکیابن ہزار علماء اکرام چاننی چوب سے لے کر اور تقریباً سو میل کے فاصلے پر خود انگریز معارضی لکھتا ہے کہ مجھے کوئی درخت کوئی جھاڑ اور کوئی پیڑ ایسا نظر نہیں آیا جہاں پر کسی عالم کو فاسی نہ دی گئی ہو کسی عالم کے لاش نہ لٹک رہی ہو اتنے قربانیاں مسلمانوں نے یہاں دی جب جا کر یہ ملک 1937 میں 15 آگست 1937 کو یہ ملک آزاد ہمیں تو آج ہماری اپنی تاریخ معلوم نہیں یہ تو میں نے آپ کے سامنے دو تین واقعہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ورنہ ان چند منٹوں کے اندر اور آدھے انٹے کے اندر وہ دو سو سال کی تاریخ بیان کرنا کسی کی مجال نہیں کہ وہ دو سو سال کی تاریخ وہ انچن منٹوں کے اندر بیان کریں یہ تو دو چار واقعات تھے نمونے کے طور پر جو آپ کے سامنے پیش کی بہت بڑی تاریخ ہے جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں شہادت ہوئی اور 1857 کے بعد سے پھر یہ دوسرے لوگ ساتھ میں شریک ہوئے اور مہاتمہ گانڈی آئے سردار پٹیل اور بھگت سنگھے بعد کے لوگ ہیں بعد میں انہوں نے بھی ساتھ میں بلکر جنگ لڑی ہے لیکن اصل جو جنگ شروع ہی سو سال کر جو عرصہ گزرا ہے سو سال جو آزادی کی جنگ 1857 سے پہلے لڑی گئی اس میں صرف مسلمان تھے صرف مسلمانوں نے جنگ لڑی کوئی اور مذہب کا انسان اس میں نہیں تھا 1857 کے بعد سے سارے لوگ شریک ہوئے لیکن آج تو ان شریک لوگوں کا نام لیا جاتا ہے لیکن جنہوں نے جان کی بازی لگائی ہزاروں کی تعداد میں ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا جاتا یہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے کسی نے گھر سے جنازہ لے کر نکلا ہو اور راستے میں لوگ آتے گئے ملتے گئے تو راستے میں آ کر ملنے والے کا تو نام معلوم ہے لیکن جنازہ اٹھانے والوں کا نام کسی کو نہیں معلوم ہے مغرد ملانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ شیخ علیہ محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ حاجی امداد اللہ محاجی مکی رحمت اللہ علیہ ان سارے لوگوں نے اور اس کے علاوہ اور کئی انما اکرام ہیں جنہوں نے شاملی کے میدان میں جنگ لڑی اور شاملی کے میدان میں حافظ زامن شہید ہوئے اور کئی لوگ شہید ہوئے اتنی شہادتوں کے بعد میں یہ ملک آزاد ہوا اور آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے اس ملک کی خاطر کیا کیا ہے تم اس ملک کے غبدار ہو تم اس ملک کے قرائدار ہو ارے یہ بطن تو ہمارا ہے اور انگریزوں کے آنے سے پہلے بھی یہاں مسلمانوں کی اور مغلیہ سلطنت کی حکومت تھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے بھئی جس کا مکان لوٹا ہو اسی کو تکلیف ہوتی ہے وہی تو لڑے گا کسی آدمی کا مکان اگر لڑ جائے تو وہی تو مقابلے کے لیے آئے گا انگریز نے اقتدار چھناتا مسلمانوں سے انگریز نے حکومت چھنی تھی مسلمانوں سے تو مسلمان مقابلے کے لیے نہیں آئیں سب سے پہلے مسلمانوں نے جنگ لڑی اس کے بعد میں سارے لوگ شریف ہوئے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان آزادی کے ہیروز اور ان آزادی کی تاریخ کو خود پڑھیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ ان آزادی کی تاریخ میں اور ان دو سو سال میں کتنے لوگوں نے شہادتی نوش کی ہے کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کو ناجانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اس کے بعد یہ خلق آزاد ہوا ہے اور انیس سو سی تاریس میں آزادی ملی لیکن مکمل آزادی نہیں تھی پھر بھی انگریز نے کہا کہ بھی چند قوانین ہمارے چلیں گے اس کے بعد میں سب سے پہلا ایک بہت بڑا جمعیت علماء ہند کا اجلاس ہوا جس کی صدارت علمہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علی نے کی اس کے بعد میں دوسرا پروگرام اور دوسرا اجلاس ہوا سن اٹھارہ سو انیس سو اٹاریس میں اور اس میں کہا گیا کہ سارے قوانین ہمارے حوالے کیے جائے لہٰذا انیس سو پچاس چھویس جنوری کو پھر ساری کے سارے حکومت سارے قوانین ہوا لے کیے گئے مکمل طور پر یہ ملک آزاد اور پھر وہاں سے ہمارے ملک کا ایک پرچم بنایا گیا اور ایک جھنڈہ بنایا گیا جو جھنڈے کے اندر تین رنگ ہے یہ باقاعدہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے سوچ سمجھ کرے تین رنگ اس کے اندر شامل کیے ہیں جو درمیان میں سفید رنگ ہے یہ سفید رنگ یہ اس کے اندر داخل کیا گیا اور اس ملک کے رہنے والوں کو مسلمانوں کو ہندووں کو اور سکھوں اور عیسائیوں کو سب کو یہ کہا گیا کہ اے لوگوں یہاں کے رہنے والوں جیسے یہ سفید رنگ کا کپڑا ہے بلکل سفید ہے ایسے ہی تم نے ہمیشہ یہاں پر اپنے دل کو سفید رکھنا ہے کسی کے بارے میں برائی نہیں کرنی ہے کسی کو قتل نہیں کرنا ہے کسی مذہب کو برا بلا نہیں کہنا ہے بلکہ آپس میں سب ملجل کر رہنا ہے اپنے دل کو بھی ایسے ہی ساف رکھنا ہے جیسے یہ سفید رنگ کا کپڑا ہے اور دوسرا رنگ جو کیسری رنگ ہے اس کو بھی بڑوں نے ہمارے بڑے سونس سمجھ کر شامل کیا اور اس کو شامل کرنے کا جنڈے کے اندر اس کا مطلب اور اس کا سبق یہ ہے اس کے ذریعے یہ تعلیم دی گئی کہ ہندوستان کے رہنے والوں تمام مذہب کے لوگ اور جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگوں کو یہ کہا گیا اس کے ذریعے تعلیم دی گئی کہ اے لوگوں اگر دوبارہ اس ملک کو خون کی ضرورت پڑے اگر اس ملک میں پھر سے دوبارہ اگر کوئی ظلم کرنے لگے اور اس ملک کے رہنے والوں کو پریشان کرنے لگے تو پھر دوبارہ اس ملک کو خون دینے کے لئے آگے بڑھنا اور کسی سے مترنا اگر دوبارہ اس ملک کو خون کی ضرورت پڑے تو تم آگے بڑھ کر خون دینے کے لئے تیار رہنا اور تیسرا رنگ جو ہرا کلر ہے جو سبز کلر ہے وہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایسے ہی ملک کو امن اور سکون کے ساتھ سرسبز اور شاداب رکھنا ہے ہمیشہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا کر رکھنا ہے یہ تین رنگ اس جھنڈے کے اندر شامل کیے گئے میرے بھائیوں یہ آزادی کی تاریخ بہت بڑی تاریخ ہے لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اس تاریخ کو مسخ کر دیا گیا اس تاریخ کو بدل دیا گیا اب بتائیں جس قوم کو اپنا ماضی یاد نہ ہو وہ اپنا مستقبل کیسے سوار سکتی یہ باقاعدہ پلاننگ اور سازش کے بعد میں کیا گیا کہ بھئی ان کے تاریخ کو بھلا دو ان کی تاریخ کو بدل دو ان کے ماضی کو بدل دو جس قوم کو اپنے ماضی کے حالات معلوم نہ ہو جس قوم کو اپنے ماضی کے تاریخ معلوم نہ ہو اپنے اقابر کے قربانیاں معلوم نہ ہو اپنے اقابر نے جن خون اور پسینے سے زمین توسی چاہو ان کو ہی معلوم نہ ہو تو ان کا مستقبل کیسے سور سکتا ہے ان کا مستقبل کیسے تابنات ہو سکتا ہے اس لئے تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی جنگ آزادی کے ہیروز اور جنگ آزادی میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا مطالعہ کریں ان کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو یہ ہے ہمارے ہیروز یہ ہے وہ جنہوں نے اس ملک کے خاطر قربانیاں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی آزادی کو ہمیں شاہ قائم رکھے اور جو دشمن اور جو نفرت پرستہ ناصر ان کا خاتمہ فرمائے اس ملک میں امن سکون اور اس ملک کو امن سکون کا گہوارہ بنائے وآخر دعوانا للحمدلاللہ